جنہوں نے متنی چینل لانچ کرنے کا سوچا اور پھر اس پر عمل کرنے کی اللہ نے ان کو توفیق دی ان کو مبارک بات دوں گا میں داوت اسلامی سے انٹیچ اس وقت ہوا تھا جب یہ آنیر ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ تو اس وقت ان کی ویب سائٹ دیکھا کرتے تھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ الحمدللہ یہ واحد تبلیغی تنظیم ہے جو آنیر ہو چکی ہے ہم سائیوں میں دیکھتے ہیں اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ پہ اب ہمارے آسٹل میں ہیں یہاں پہ اگر اتنے سٹوڈنٹ اس سے لگاؤ رکھتے ہیں جس طرح باقی شعبہ حاجات میں داوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے اسی طرح جو ڈاکٹرز حضرات ہیں ان میں بھی بقائدگی کے ساتھ یہ سلسلہ داوت اسلامی نے شروع کیا ہوا ہے ہمارے آدارے میں کیا ہمارے آسٹل میں ہم نے یہ کیبل اسی لگوائی تھی کہ مدنی چینل کو ہم رائے سٹوڈنٹ بڑے شوق سے دیکھتے رہتے ہیں اسلام کے بارے میں ٹرنڈ یہ تھا کہ اسلام صرف مسجد تک محدود رہے اس کو نہ تو تصویر آنی چاہیے ٹی وی پہ اور الحمدللہ آج اس چینل کی یہ برکات ہیں کہ ہر بندہ گھر میں بیٹھے اپنی تبلیغ گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں بیوی جن کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کہ مدنی چینل نے جندگیاں دنیا کی چینج کر دی ہیں چھوٹے بچوں کے جو کہ بسلف کارٹون دوسری چیزیں دیکھتے تھے اب الحمدللہ میں اپنے گار کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے جی کہ ہم نے مدنی چینل میں بچوں کے پروگرام ناتیں باتیں تو اتنی سنتیں سکھی ہیں کہ جو شاید اب یہ ممکن ہی سمجھ سکتے تھے کہ ہم بچوں کی اتنا ٹائم دے سکتے تھے مدنی چینل الحمدللہ اللہ پاک کا ایک بہت ہی بڑا کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظرِ نائت ہے اور اللہ تعالی اس چینل کو مزید برکت دے ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں اللہ تعالی اس کی وساطت سے جو سیدھے رستے سے ہٹ چکے ہیں ان کو یہ چینل دے کے سیدھے رستے پر آنے اسلام اور سپیشلی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ایک واحد چینل ہے جس میں عورت کا تو تصور ہی نہیں آئے اور یہ اسلام کی اسلام کی صحیح روح اور صحیح اکسنہ وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے امیریا الوسنت نے تو عوام ناس کو دینی اسلام کی آگاہی کے لیے ہر ایک چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے پتہ نہیں کتنی قسم کے جو ہم سے گناہ ہو رہے تھے غلط کام ہو رہے تھے والحمدللہ وہ سارے ہمارے ٹھیک ہو گئے ہیں کافیت تک ہم کوشش کر رہے ہیں آگے سے بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو الحمدللہ گھر میں بیٹھ کے بند کمرے میں اور ایسے ایسے مسائل سب تک ان میں کوئی ایسا مسئل کی مسئلہ شیئر نہیں کیا جاتا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو مسئلے سب کے علم میں ہونے چاہئے الحمدللہ وہ اس چینل کی وساطت سے سب تک پہنچ رہے ہیں یہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ دن رات اس کوشش میں مصروف ہیں کہ تاکہ سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گھر میں چرچاؤ لوگ اس پہ عمل پیراہ ہوں اور دین اسلام کو ہی اپنے نجات کا ذریعہ سمجھیں ہزارہ ڈویین اور خاص طور پر عبید آباد کے گھروں میں اس چینل کو انتہائی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے